بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ لوگ کے لئے رمضان سپیشل میں لے کے آئی ہوں چیز پوف پیسٹری کی ریسپی جو بہت ہی مزے کی اور بہت ہی کرسپی بنتے ہیں تو ویورز سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ریڈی میٹ پوف پیسٹری لیے اس کو ہم الگ کر لیں گے یہ ریڈی میٹ آپ کو کسی بھی سپر مارکیٹ سے مل جائیں گے ایزی میٹ پوف پیسٹری لیے تو چلے ویورز اب سب سے پہلے ہم اس میں چیز ایڈ کریں گے چکن کا بھی ہوتا ہے وہ بھی انشاءاللہ آگیا آپ لوگوں سے شیئر کروں گے چکن کا بھی بہت ٹیسٹی ہوتا ہے تو آج میں بنا رہی ہوں چیز کا تھوڑا سا ڈالیں گے تقریباً ایک ٹیبل سپون کے برابر تھوڑا سا ہم نے کوئی اور چیز اس میں ایٹ نہیں کرنی صرف اورے گانو اس کے اوپر ہم ڈالیں گے اب تھوڑا سا ہم اورے گانو ڈالیں گے اس کے اوپر بہت ہی ضبر دیسٹ اور مزکی ہوتی ہے کہ آپ لوگ بھی افتاری میں ضرور ٹرائی کریں اس کو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس سنپل اس کو فولڈ کر لینا ہے اسی طرح ایسے ٹرائنگل شیپ میں آپ کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں اس کو ہلکا سائڈوں سے ہم پریس کریں گے ایسے یہ دیکھیں یہ بند ہو گئے اس کو بھی ہلکا سام پریس کر لیں گے تاکہ چیز باہر نہ آئے ملٹ ہونے کے بعد یہ دیکھیں ویورز تو بیورز باقی کو بھی ہم اسے طریقے سے فولڈ کر لیں گے ٹرائنگل شیپ میں اس طرح پریس کر لیں گے اور فورڈ کی مدد سے سائڈیں ہم پریس کر لیں گے اور یہاں پہ میں نے ایک انڈا لیا ہے اس کو اچھی طرح سے پینٹ لیا ہے اب اس کو بریس کے مدد سے پیٹس کے اوپر لگائیں گے اب ان کے اوپر تھوڑا سا ہم کلونجی لگائیں گے اب ان کے اوپر تھوڑا سا ہم کلونجی لگائیں گے تھوڑا سا بیورز تاکہ اس کلونج اور زبردست آئے اور ساتھ میں مزیدار سا کلونجی کا ٹیسٹ بھی آئے گا تو چلی ویورز اب ہم ان پیٹس کو پانچ سے دس منٹ کے لئے اوون میں رکھ دیں گے ون فورٹی ڈگری سنٹیگریٹ پہ تو لیجی ویورز تیارے ہمارے پف پیسٹری بہت ہی زبردست اور بہت ہی کرنچی بنے ہیں آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر رہا نہ بھولیے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ